رائٹ پات چینل والوں نے مجھے ایک سوال کیا آپ ہیرہ گورڈ کو کیسا پونزی سکیم کہتے ہیں اس کا کیا دلیل ہے ہاتھو برہانکن تمہارا دلیل پیش کرو اس کا بارہ میں لوگ بہت کم جانتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا سٹریٹ پات کے کوئی مولانا صاحب ہے اگر آپ نے کہا کہ ہیرہ گروپ پونزی سکیم ہے تو یہ آپ کا دعویٰ ہے اور حدیث کے مطابق جو مدعی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو دلیل دینا پڑتا ہے اور یہ بہت سنگین آروپ ہے بہت خطرناک الزام ہے یہ چھوٹا موٹا الزام نہیں ہے کیونکہ پونزی سکیم چلانا اسلام میں اس کی قطعان اجازت نہیں ہے آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ ہیرہ گروپ ایک پونزی سکیم ہے اگر آپ اپنی دعویٰ میں سچے ہیں تو دلیل پیش کرو پل ہاتھو برہانکن انکن تم سادھٹین اگر انتو اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو ہاں دوست میں سمجھ گئے آپ کی بات آپ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب تک کوئی بھی کوٹ نے ہیرہ گولڈ کو پونزی سکیم یا پونزی سکیم نہیں کہا تو آپ نے اس کو پونزی سکیم کہنے کی جرود کیسا کی یہ ہے نا آپ کا سوال کا مطلب میں سمجھ گیا سنیے دوست سورہ البقرہ سورہ نمبر دو ورس نمبر فورٹی فور میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پر کیوں نہیں سمجھتے افلا تعقلون افلا تعقلون کا مطلب ہے کیوں نہیں سمجھتے ہیں کیوں نہیں سوچتے ہیں یہ جو آیت ہے قرآن کے اندر تیرہ جگہ پر ریپیٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کا سامنے میں آیتوں کا نمبر رکھا ہے البقرہ کی دو آیتیں ہیں اور باقی کا جو ہے جتنے بھی آیتیں آپ کا سامنے میں نے رکھا ہے اس آیت کا مفہوم یہی ہے آپ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کیوں سوچتے نہیں ہیں آپ کیوں گوھر نہیں کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اللہ کا حکم ہے تم گوھر کرو تم سمجھو تم سٹڈی کرو تم اس کے بارے میں پوچھتاچ کرو اور عالموں سے مشورہ کرو یہ سب اسی کے اندر اس کا حکم ہے تو اس قرآن آیت کے حکم کے مطاوق ہم نے تقریباً چار سال پہلے سے ہم نے ہیرہ گولڈ کے بارے میں تحقیقات کرنا شروع کیا اور ایپریل دس دو ہزار سولہ میں ہم نے ایک ویڈیو نکالا اور اس کے اندر ہم نے یہ کہا گیا ہے کہ ہیرہ گولڈ کی جو کمائی ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہونے کے آٹھ دلیل ہم نے پیش کیا اور یہ جو ویڈیو ہے اراؤنڈ سیونٹی فور تاؤزن لوگوں نے اس کو دیکھا اس کے اندر حرام حلال کا پابندی کرنے والے یتنے بہت سارے لوگ ہیں ہیرہ گولڈ سے دور رہنے کی کوشش کیا اور وہ لوگ آج خوش ہے اب ہی ہیرہ گولڈ کمپنی ایک پونزی سکھیم ہونے کی جو دلیل ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو پہلے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہیرہ گولڈ کمپنی کب شروع ہوا ابھی ہم وہ دیکھیں گے جب میں نے فرپتی مدرہا 1998 میں اللہ کے فضل و کرم سجد لڑکیوں کا ادارہ شروع کیا تو دوست آپ نے سن لیا 1998 میں جامیت نصفان السلفی یا نام کے ایک مدرسہ ناوہرہ شیخ نے ایک رنٹڈ پروپرٹی سے شروع ہوا یہ ہے ہیرہ گولڈ 1998 سے جو جامیت نصفان السلفی یا مدرسے کی جو سٹورنس کی والدین ہیں ان سے انوہرہ شیخ نے دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار ایسا انوہرہ انوہرہ شروع کیا اس کا کوئی ریسیٹ بھی نہیں تصرف نوٹ بک میں لکھے رکھتا تھا ایک لاکھ کے اوپر چار ہزار تک ریٹن دینا شروع کر دیا اس وقت نوہرہ شیخ کے پاس نام کے لئے بھی ایک شیڈ والا یا کوئی چپرا والا دکان بھی نہیں تھا لیکن کھمائی تو کروڑ میں ہونے لگا تب آکے مدرسہ نیا مدرسہ اپنا خود کا بنانے کا بھی پلان بنایا اللہ رسول اہلِ بیت جامعہ نشوان السلفیہ کی یتیم بچے کے نام پر انوہرہ انوہرہ کی جو آئیڈیا ہے یہ بہت کلک ہو گیا بہت سارے انوہرہ شیخ آنے لگا پانی کی طرح لیکن اس وقت کچھ مومن بندوں نے نوہرہ شیخ کو پوچھا آپ کے پاس کوئی ریجسٹرڈ کمپنی ہے یہ انوہرہ لینے کے لئے اس وقت نوہرہ شیخ نے مساب ٹانگ آفیا پلازا میں فش فلور میں ایک تین چار دکان لے کے اس میں پہلے بار ہیرہ ایکسیم لیمیٹڈ بول کے ایک کمپنی شروع کیا اس کا جو ہے ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے اس طرح نوہرہ شیخ کی پہلا کمپنی ہیرہ گولڈ ایکسیم لیمیٹڈ آفیا پلازا میں فش فلور میں وجود میں آیا 24 سپٹمبر 2010 میں تو نوہرہ کی شروعات کہاں سے ہوا 1998 میں جامیت نسوان سلفیا نام مدرسہ سے اور کمپنی شروع ہو گیا 2010 میں بیچ کا فاجلہ ہے 12 سال اس 12 سال میں نوہرہ شیخ نے ایک پونجی سکیم چلایا کر کے کوئی شک نہیں ہے بے شک یہ پروون ہے یہ ثابت ہے کہ نوہرہ شیخ نے 12 سال ایک پونجی سکیم چلایا بعد والوں کے پیسے لے کے سوچنے والوں کو نشانی ہے ابھی یہاں سوچنے والوں کو نشانی کیا ہے نوہرہ شیخ نے 2010 میں جس دن کمپنی شروع ہوا اس دن سے نوہرہ شیخ نے کروڑوں میں کروڑوں میں انویسٹروں کو انویسٹمنٹ فائدے کے نام پر ریٹن کرنا شروع کر دیا یہ پیسہ کہاں سے آیا جو پونجی سکیم کے خلاف بات کرنے والوں کا یہ سمجھ نہ چاہیے کہ نوہرہ شیخ نے پیسہ لے کر پہلے والوں کو دیتے آیا اس کا پروف یہی ہے ہم دیکھیں گے نوہرہ شیخ نے 2010 میں ہیرہ گولڈ ایک سیم آفیا پلاس ایم سٹارٹ کرنے کے بعد نوہرہ میں نوہرہ شیخ نے ممبئی کے سٹی سنٹر مال کی فرش فلور میں ایک جولری سٹارٹ کیا اس کے علاوہ نوہرہ شیخ کا تیسرا کوئی کمپنی نہیں تھا اس کے ساتھ یعنی ہیدر آباد کا جولری ممبئی کا جولری کو رکھو کروڑوں روپیہ مہینے ریٹین دیتے تھا یہ ایک پونجی کمپنی کو ہی ہوگا اتنا کروڑوں میں ریٹین کرنے کے لئے یہ دو جولری اتنا کروڑ روپیہ لے کے آتے ہیں انویسٹروں کو دیکھنے کے لئے سوچنے والوں کے لئے ثبوت ہے کر کے قرآن ریپیٹ کر کے اس لئے کہہ رہا ہے یہ جماعت ہو ہیرہ کی بولیں گے پولیس بولیں گے تب ہم یقین کریں گے آپ کے سامنے ثبوت ہے یہ سپونجی سکیم ہونے کا تو آپ کے سامنے یہ ثابت ہوا ہے کہ دو ہزار گیارہ تک نوہیر شیخ نے دو جولری رکھے کروڑوں میں انویسٹروں کو ریٹن کرنے کے سپونجی سکیم چلایا دو ہزار بارہ کے بعد نوہیر شیخ نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے دیکھئے سیاست نیوز پیپر دو ہزار بارہ کے آپ کے سامنے ہے اسی طرح کے ایڈووٹیسمنٹ نیوز پیپروں میں دینا شروع کر دیا اور اس ایڈووٹیسمنٹ کی ذریعے نوہیر شیخ نے لوگوں کو ایڈووٹیسمنٹ میں شرکت کرنے کے لیے بلانا دعوت دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ایڈووٹیسمنٹ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا تیروپتی میں ممبئی میں ہائدراباد میں بنگلور میں سب جگہ ایڈووٹیسمنٹ جولری بیجنے کے بہانے ایڈوٹیسمنٹ شروع کر کے وہاں چار پانچ ڈسک ڈال کے وہاں لوگوں کو ہیرہ گولڈ میں برتی کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ آکے اس میں جم گیا ابھی تک دو ہزار بارہ تک ہسٹری ہم نے بتایا ابھی یہاں سے شروع ہوتا ہے دو ہزار تیرہ کی ہسٹری دو ہزار اس کا میٹر یہ ہے کہ نوہیرہ شیخ نے دو ہزار تیرہ میں دوبائی کے گل فوڈ ایگزیبیشن میں پہلی بار شرکت کیا یہاں آپ یہ جو تصویر میں دیکھ رہا ہے سید سامی یہ ایک بڑا مالدار ہے دوبائی کا سی مینیفیکچر اینڈ فیڈلنگ انڈ پیکنگ انڈسٹری کمپنی کا سی ای او ہے یہ انٹرویو ہے سید سامی کا گلف نیوز کے ساتھ اس کا لنک جو ہے ہمارا کمن باکس میں دیا ہے آپ اس کو دیکھئے اس کے اندر اس نے واضح طریقے سے بتا رہا ہے نوہیرہ شیخ نے ان کے ساتھ فیلنگ کا ایکیوپمنٹ دیا اور ٹیٹن کرکٹ کا انہوں نے آرنج کیا سب کچھ آپ اس کے بارے میں سن سکتا ہے اس دیئے اس کے ڈیٹیلز میں میں نہیں جا رہا اس آدمی کا اور نوہیرہ شیخ کا جو تائیب ہے دبائی میں یہ کمپنی جو ہے آسمان کی بلندی پر پہنچ گیا کیونکہ یہ جو سید سامی ان کا مینیفیکچر اور فیڈلنگ یونٹ کا ایکیپمنٹ ڈال کے شارجہ میں انڈسٹریل ایریا میں باہر سے خوبصورت گلاس ڈال کے ایک گوڈاؤن بنایا اس کے اندر ایک پیکنگ یونٹ بنایا ان کے پاس جو مینیفیکچر اور فیڈلنگ یونٹ کا کمپنی سے مشینری لے کے آکے اس کے اندر رکھا اور کیمرہ لے کے آکے اس کا پورا پیکنگ کرنے کی فوٹو کیا گاڑی ہم باہر جا رہے دیکھیں یہ تصویر جب انٹرنیٹ میں پبلش ہو گیا یہ ویڈیو تب سے لوگ ایسا آپس میں لڑ رہا تھا ہیرہ گولڈ میں جم لے کیونکہ لوگ سمجھ رہا تھا کہ یہ پورا صحیح ہے ان کا پیکنگ یونیت ہے دبائی میں پورا اس کا سپڑے ہو رہا ہے بیچ میں ہمارا مددے سے ہٹ کر ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں گلف ممالکوں میں بزنس کرنے والا بزنس من ہوں کچھ ہفتے پہلے گلف میں بلانکٹ اور پھلو کور دھونے کونٹریک مل رہا تھا لیکن ان کے پاس لانڈری نہیں ایک لانڈری شروع کرنا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے لانڈری لائسنس کے لئے اپروچ کیا تو ابھی نیا قانون کے مطاوی چھوٹا سا لانڈری بھی ہو وہاں انڈس ریال واشنگ مشین رکھنا ہے پہلے پانچ ہزار چھ ہزار ریال کا واشنگ مشین جو ڈومسٹک واشنگ مشین میں لائسنس ملتا تھا ابھی وہ نہیں ہے انڈس ریال واشنگ مشین کو ایک کم سا کم 80 80 000 ریال آتا ہے تو انہوں نے بڑے پریشان ہو گیا تو ایک کمپنی سامنے آیا انہوں نے کیا کیا ہے جو کمپنی بہت بڑے بڑے مشین لے کے آکے ایک دکان جو رینٹ میں لیا تھا اس کے اندر فٹنگ کیا اور لائسنس لیا لائسنس لینے کے بعد وہ لوگ اپنا مشین واپس لے کے گیا میں یہ انسیرنڈ اس لیے بتایا یہ سید سامی کا ساتھ جو رینہ رشی کا سیٹ اپ ہے وہ ہی جو شارجہ میں پیکنگ یونٹ بنایا فوٹو کیا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد مشین وغیرہ سید سامی لے کے گیا ابھی یہ جو ہیرہ فوڈ دبائی میں سعودی میں سپلے ہو رہے کر کے کہتے ہے میرے بہت سارے کونٹائک تیرے گلف کا بسنس میں میں انوال ہیرے کی کتنے کی کتنے کی بکتیں ہیں وہاں یو اے کی ایک آدمی سامنے آکے بتاؤ دیکھو میں نے فلانا سپر مارکٹ سے یہ سامان کاریدہ ہے اور یہ بھی ہمارے سامنے کوئی بھی ایک شخص سامنے آئیے میں ہیرہ فوڈ دیکس کا ڈرائیور ہوں میں ہیرہ دیکھو میرا احقامہ ایسا کوئی بھی ایک شخص سامنے آئے یہ بتائے ہیرہ فوڈ دیکس ایک جوٹ تھا اس ہیرہ فوڈ دیکس کی وجہ سے ہی ہیرہ گولڈ اور نوہیرہ شیخ آسمان کی بلندی پر پہنچ گیا یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہ چاہیے یہ ہیرہ گولڈ نام کی پونزی کمپنی کی حقیقت ابھی ہم حالی میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آپ کیوں کمپنی ویب سائٹ میں جا کے ہیرہ گولڈ کے بارے میں چک کریں تو آپ کو ملیں گے پندرہ کمپنی ریجسٹر کمپنی ملیں گے آپ نوہیرہ شیخ نے پندرہ کمپنی اپنے نام پہ ریجسٹر کیا ہے اس کے اندر تین کمپنی آپ پریشنل ہے باقی بارہ کمپنی شل کمپنی ہے یہ کمپنی ایسا آپ ریجسٹر کر کے اس لیے رکھا ہے کہ انوہیرہ کو دھوکہ دے کے لوگوں کو اس کے اندر یعنی نوہیرہ کی ہیرہ گولڈ کے اندر لوگوں کو جمانے کے لیے ایک دھوکہ کا سسٹم نوہیرہ شیخ نے چلایا ترپتی میں جو انکوائری ہوئی ترپتی میں جو انکوائری میں یہ پتا چلا ہے ہمیں چھان بین کرنے پہ کہ نوہیرہ شیخ کی پندرہ کمپنی وں میں سے تین کمپنیا چالوے انہوں نے تین کمپنی کا نام بتا ہے میں نام بھول گیا ہوں لیکن تین کمپنیا ان کی چالوے جو رننگ ہیں پندرہ کمپنی کا مالک ہونے کی دعویٰ کر کے نوہیرہ شیخ نے عوام کو دھوکہ دیا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو دھوکہ دیں وہ ہم میں سے نہیں مطلب نوہیرہ شیخ محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم کی جماعت میں سے نہیں ہے ابھی ہم دیکھیں گے دوسرا ان کا ایک فریب کی طریقہ دیکھئے آپ کے سامنے پندرہ جنوری کی کورٹ ہیرنگ کا نوٹس کا جو ہے پکچر ڈالا ہے اس میں کلوز نمبر فور میں یہ کہا گیا ہے کہ نوہیرہ شیخ کا دو سو ایک 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 کمپنی صرف تین کمپنی چلانے کے لیے دو سو ایک 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 رکھنا یہ پونجی کمپنیوں کا صفت ہے کیونکہ کیسا جتنے بھی پیسہ آتے ہیں یہ اس کا کوئی بزنس ٹرانسیکشن نہیں ہوتا ہے جو پیسہ لوگوں سے لیا لوگوں کو واپس کرنا ہے اسی لیے نوہیرہ شیخ نے دو سو ایک 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 ہے تو اس کا بھی دو تین ایک ہو گا یعنی ایک کمپنی کو سمجھو آپ دس برانج سے تو اس کے پاس میکسیمم رہے گا تیس ایک 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 صفت یہ ہے دو سو ایک 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 دوسرا صفت یہ ہے کہ ان ایک 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 کام دینا اس کے علاوہ کوئی ٹرانسیکشن نہیں ہے اس لئے جب بھی پونج کمپنی کے اوپر کوئی انگلے اٹھائیں کوئی انویسٹیگیشن آئے تو اس کمپنی کو جلدی سے جلدی اس کو کلین چٹ ملتا ہے باہر آجاتا ہے اس کا جو سی او ہو یا ڈائریکٹر ہو یا کوئی بھی یہ ہے پونج کمپنی کا دوسرا صفت اب یہ رائٹ پات کی جو حضرت ہے جو مولانا ہے مجھے یہ سوال کیا ہاتو برحان آپ یہ جو ہیرہ کمپنی پونج کمپنی ہے کر کے آپ نے بولا اس کو ثبوت دیو کر کے آپ نے بولا میں نے ثبوت آپ کے سامنے رکھ لیا اور آپ کے ساتھ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہیرہ کمپنی میں یہ پتا چلا ہے کہ تو آپ فرض کریں یہ ایک 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 ہزار ایک ایک لاک ریال ایک ایک لاک روپیہ اس میں انوش کیا تو ٹوٹل کتنا ہوا دیکھیں اس کے اندر پچاس لاک ڈالا لوگ ہے دو کروڑ تین کروڑ ڈالا ہوا لوگ بھی ہے وہ سب ہم یوٹیوب میں دیکھا تو ہم ایسا فرض کریں کہ صرف ایک ایک لاک تو اس کا کیا ہوا اور اس کا جو ہے تین پرسند یعنی ایک لاک تین ہزار کے حساب سے مہینے مہینے انوہیرہ شیخ کو دینا ہے فیفٹی ٹو کروڑ روپیس کیا ان کا جو ہیرہ مارٹ جو ٹیکسٹیلز ہو یا فارمسی ہو یا کلینک ہو یا کوئی بھی دکان ہو اس کے اندر سے آپ کو گیرنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ نوہیرہ شیخ فیفٹی ٹو کروڑ روپیس ان کو انویسٹروں کو دے سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے تو سمجھو دوست نوہیرہ شیخ نے اللہ رسول اہل برد کا نام لے کر اور مدرسے کی یتیموں کو نام لے کر ایک پونزی سکیم چلایا اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا یہ دو سال اور تین سال کے بعد یہ پورا میٹر باہر آئیں گے تب جتنے بھی لوگ ہے ہیرہ ہمارا فیملی اور آپ ڈاکٹر نوہرہ شیخ حالیمہ محترمہ رحمتاللہ علیہ جو بولنے والے لوگ ہیں یہ بھی ماں بہنگالی شروع کریں گے لیکن اب تک آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک پونزی سکیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو سمجھنے والے ہے اکل مند ہے وہ سمجھتے ہیں باقی والے یہ کہتے ہے کہ آپ آئے گی دے دے گی جتنے بھی آپ کا جو آئیٹم ہے پولیس نے ضبط کیا ہوا ہے وہ ابھی کورٹ کی ذریعے سے ہی آپ کو ملے گا جتنے بھی پروپرٹی ہے وہ لیسٹڈ ہے کورٹ میں تو اس کے علاوہ اور کوئی پروپرٹی ہے اگر ہے تو بھی وہ بنامی پروپرٹی ہوگا اس میں ہاتھ لگانے کے لئے نوہیر شیخ نہیں دے گا یا نوہیر شیخ جس کے نام پہ وہ بھی نہیں دے نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اس معاملے میں آپ کو خاموشی اختیار کرنا چاہئے یہ جو رائیٹ پات والے کو میں ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا کہنے پر جو لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا نوہیر باہر آنے کے بعد ان کو پیسہ نہیں ملا کمپلینٹ کیا ہی ہے یا غلط ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین